پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس ملک کے کرنٹ ایشوز میں سے عورت مارچ کا مسئلہ بڑا برننگ ایشو ہے اسلام دین فطرت ہے اس میں حب زلجلال نے مرد و زن کی حقوق کا تعیون فرمایا ہے اور ان کے فرائض قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں عورت کے خالق سے بڑھ کر عورت کو کوئی حق نہیں دے سکتا اور ایک خاتون اپنے رب کے دیئے ہوئی حقوق سے ہرگز تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی تقاضہ کر سکتی ہے ویسپ نے جس طرح دیگر بہت سی خرمستیاں کی ہیں اور اسلام پر حملہ کے لیے مختلف قسم کے لوگ ہائر کیے ہیں کچھ حیاباختہ حیاسوز نامنہاد خواتین اس سلسلہ میں انہوں نے اسلام کے خلاف بک بک کرنے کے لیے حائر کر رکھی ہیں پاکستان کلمہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے پاکستان کے اندر عورت مارچ کا کوئی تصور نہیں ہے عورت مارچ قرآن کے بھی منافی ہے اور آئین پاکستان کے بھی منافی ہے آپ سارے اس پر اگوائی دیتے ہیں دنیا کو دکھائے پاکستان بنانے والے آج پاکستان بچانے کے لیے وہ جو تاریخ بنار سنی کانفرنس سے بیان کی جاتی ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے نظریہ پاکستان ناغذیر ہے اور نظریہ پاکستان کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اسلام کے منافی کسی کام کی یہاں اجازت نہیں رہی جا سکتی عورت مارچ بےہودگی ہے بے شرمی ہے بے حیائی ہے اور عفت و پارسائی پر بہت بڑا حملہ ہے کچھ حیاباختہ عورتیں اسلام کے خلاف پورے تصادوں پہ اتر آئی ہیں ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہم پاکستان بنانے والے پاکستان کی بنیادوں میں جن کے بیس لاکھ شہیدوں کا خون ہے ہم ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان عورت مارچ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بے شرمی اور بے حیائی کے لیے مارچ وجود میں نہیں آیا تھا پاکستان تقدس تقوی اور پارسائی کا ایک قلعہ بنایا گیا ہے پاکستان کی خاتون کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کا نقش قدم ایک اروج کی علامت ہے اور کامیابی کی علامت ہے ام المومنین عائشہ تُس صدیقہ صدیقہ بنتے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دیا ہوا پیغام آج بھی پاکستان کی اسلامی خاتون کی آنکھوں کا سرمہ ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین لاحے عمل ہے لہٰذا ہم عورت مارچ کے منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے سنی کانفرنس کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے شہروں کو پاکستان کے دیہاتوں کو پاکستان کے گلی کوچا و بازار کو اور یعنی فاشی کے سارے دھندوں سے پاک کر کے اس کو مدینہ منورہ کی ایک کالونی بنایا دائے اسی مقصد کے لیے ہمارے آقابرین نے جد و جہد کی اور آج یہی جھنڈا بلند کرنے کے لیے یہ نور نور چہرے یہ ٹھاٹے مارتا سنی سو نامی آج علوہ گر ہے اور ہر پت نامی کو للکا رہا ہے کیا وقت ہے کہ خود ہی اس ملک سے بھاگ جاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا راکستان کا مطلب کیا دستور ریاستان کا مطلب کیا